اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے اسلام منقد کی گئی تقریب میں مختلف سکولوں کالج کے طلبہ و طالبات نے کھیلوں اور مارشل آرٹس کا شاندار مزارہ کیا تقریب کے ممانے خصوصی سبائی وزیر قدرتی افاد پنجاب میاں خالد محمود ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپرا رانہ شکیل اسلم اور ڈیپیو شیخ اپرا فیصل مختار تھے تقریب میں مختلف سرکاری محکموں کے اہلکاروں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پرچم کشائی کے بعد پلیس کے چاکو چباند دستے نے اسلامی پیش کی تو فضائیں پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گھنٹی رہیں میڈیا سے بات کٹے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر رانہ شکیل اسلم کا کہنا تھا آج یوم پاکستان کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو جی پورے شیخ اپرا کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ جو شیخ اپرا میں آئی یوم پاکستان کی جو تقریبات ہے وہ میں نہیں گئی ہیں اور یہاں پہ ہمارا جو کمپنی باغ تاریخی کمپنی باغ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے جی کہ سو سالہ تقریبات بھی شیخ اپرا کے چل رہی ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک ڈیٹھ سو فیٹ کا جو ہے بڑا جھنڈا بھی لگایا ہے اور اس کے ساتھ میسیج یہی ہے کہ جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یوم پاکستان جو ہے جی اس پہ بیسکلی پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی ان دنوں میں اور انہی قوانین کے اوپر چل کے اس کے اندر کے کے بعد میں تاکہ ہم اپنا جو ہے ایک ملک حاصل کر سکیں اور اب یہ میسیج یہ ہے کہ ہمیں سب کو مل کے پاکستان کے لیے کوشش کرنی ہے اور ہم سب کو دن رات کوشش کرنی ہے اور حمد کرنی ہے اور اسی طریقے سے اسی جذبے سے کام کرنا ہے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے ڈسٹرک جیل میں بھی تقریب ہوئی جہاں ڈپٹی کمیشنر رانہ شکیل علیہ السلم نے ڈی پی آف حیصل مقتار اور سپریڈر جیل ملک مدسر خان کی امرا قومی پرچم لہر آیا اور قیدیوں حوالاتیوں میں مٹھائی تقسیم کی جی کیمرا مین عثمان امیر کے ساتھ مدسر شبیر خان بیورو چیف ٹھرٹی نائن نیوز شیخ اپڑا اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مصدفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے تھرٹی نائن نیوز پر آپ کا اعتبار